آپ کو دہی لگانے کی ٹکنیک ایسی بتانے والا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے دہی کے اوپر بلائی موٹی جمیں گی ٹھیک دہی ہوگی پانی بھی نہیں چھوڑے گی یہ فٹا فٹ سے دہی ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی اس کے ساتھ کا پین لے کے فلیم کو ہان کرنے لگے ہیں اس طریقے سے اندر ہم دو لٹر دودھ شامل کرنے لگے ہیں فیلال دو لٹر کی دہی نہیں لگائیں گے جتنی ہمارے کنڈے میں کنالی میں آئے گی اتنی لگائیں گے شامل کر دیں گے دو کلو دودھ کچھا دودھ ہے یہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو بوائل آنے کا بیٹ کریں دودھ کو بوائل آنا شروع گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آکے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے ہم اس طریقے سے ہلاتے ہوئے اس کو آٹھ منٹ کے لیے کوپ کریں گے آٹھ منٹ کے لیے بوائل دلوائیں گے آٹھ منٹ کے بعد فلیم کو بند کرنے لگیں دودھ کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ کا یہاں پہ ایک کونڈا رکھیں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون شگور کا شامل کریں گے چینی اسے زیادہ نہیں ڈالیں گے یہ ایک چمچ ڈالیں گے بس ٹھیک اب اس کے اندر ہم دودھ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ ڈالنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کا ایک کپڑا لے لینا ہے کوئی بھی کپڑا آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دودھ کو اٹھا کے اس کے اوپر یہاں پہ لے آئیں گے اب ہم نے اس کو دودھ کو گرم دودھ کو اس طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اس لیے پھینٹنا ہے کہ اوپر بلا ہی آجائے میں اس کو تقریبا ایک سے دو میٹ اس طریقے سے پھینٹوں گا دو میٹ ہم نے اس طریقے سے دودھ کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا چینی بھی اچھے طریقے سے مکس ہو گئی اب ہم اس کو کھٹا کس ٹائم پر لگائیں گے اس کو انگلی کو اس طریقے سے ہم ٹپ کریں گے انگلی ابھی ہماری جل رہی ہے برداشت نہیں کر رہی جب ہماری انگلی دودھ کے اندر جائے گی اور برداشت کرے گی دو تین سیکنڈ جب ہم اس کو کھٹا لگائیں گے اب اس کو ہم یہاں ریسٹ دے دیتے ہیں جب یہ اس لیبل پہ آتا ہے جب ہماری انگلی برداشت کر لے گا اس کے بعد آپ سے بیتے ہیں دودھ ہمارا فٹ ہو چکا ہے ہماری انگلی کو برداشت کر رہا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کو کھٹا لگائیں گے ہم نے ہاف ٹی سپون دہی کا لے لیا اس کے اندر پانے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم نے لیا دہی کا ہم نے ڈالا پانے اب اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہلکا سا اس طریقے سے ڈال دیں گے ہلکا سا یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا یہاں سے ہلا دیں گے اوپر سے اس کو کبر دے دیں گے کوئی کچن ٹاول یا کوئی صاف کپڑا جو بھی آپ کے باس اویلیبل ہو وہ آپ اس طریقے سے اس کے اوپر ڈال دیں اس طریقے سے اس اوپر ہم ویٹ رکھ دیں گے کم سے کم چھ گھنٹے زیادہ زیادہ آٹھ گھنٹے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا آٹھ گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں آٹھ گھنٹے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اپنی ہم دہی کو چیک کرنے لگے ہیں یہ کیسی جمعی ہے اب اس کی کنڈیشن دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دہی ہمارے کس طریقے سے جم چکی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے فریج میں چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے بعد آپ کو اس کی کنڈیشن دکھائیں گے ایک گھنٹہ ہم نے دہی کو فریج میں چھوڑ دیا یہ ضروری ہے فریج میں چھوڑا کریں دہی کو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کمال کہیں سے ہماری دہی نے پانی نہیں چھوڑا بلکل پرفیکٹ جمعی ہے اور اوپر بلائی کی طے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی ہے یہ دیکھیں